دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایپیل میں بلے بازوں دوارہ بنائے گئے سب ہی ریکورڈز کی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو بیل نوٹیفکیشن کو بھی اون کر لینا تاکہ اس چینل کی ایسی اور ویڈیو آپ سے مسنا ہو دوستو اگر بات کرے ایپیل میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رن مشین ورات کوہلی ہی ہے رن مشین کے نام سے جانا جاتا ہے ورات کوہلی نے ایپیل میں ایک سو سترہ میچ کھیل کر سب سے زیادہ پانچ ہزار ایک سو بارہ رن بنائے ہیں ایسے میں ایپیل میں سب سے پہلے چھ ہزار رن بنانے والے پہلے بلے باز بھی بن سکتے ہیں ورات کوہلی اب بات کریں گے ایپیل میں سب سے زیادہ چھکے جڑنے والے بلے باز کی تو وہ ہے یونیورسل بوس کرس گیل کرس گیل اپنی اکرامک بلے بازی سے ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں ان کے لمبے لمبے چھکے درشکوں کو خوب انٹرٹین کرتے ہیں کرس گیل نے ایپیل میں ایک سو پچیس میچوں میں تین سو چھکے جڑے ہیں دوستو اس لسٹ میں ان کے آس پاس کوئی بھی کھلاڑی نہیں ہے اب بات کریں گے ایپیل میں سب سے بڑی پاریکی اس ریکارڈ پر بھی کرس گیل نے اپنا کبجہ کیا ہوا ہے جی ہاں دوستو سال دوہزار تیرہ میں کرس گیل نے پونے ووریئر انڈیا کے خلاف ماتر چھا سٹھ گیندوں میں ناباد ایپ سو پچھتہ رنوں کی تیز ترار باری کھیلی تھی یہ پاری ایپیل کے ساتھ ساتھ ٹیٹ ونٹی کرکٹ کی کھیلی گئی سب سے لمبی باری ہے دوستو اب بات کریں گے ایپیل میں سب سے اچھے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرنے والے بلے باز کی اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے آندھرے رسل یہ بلے باز کم گیندوں میں تیز ترار پاریاں کھیل کر ویپکشی ٹیم کے مو سے جیت کو چھین لیتا ہے ایپیل میں ایسا انہوں نے کئی بار کر کے بھی دکھایا ہے یہ بلے باز ایک سو چھاسی دشاملہ چار ایک سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتا ہے جو ایپیل کی سب سے بہترین سٹرائک ریٹ ہے اب بات کریں گے ایپیل میں ایک ایننگ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز کی اس لسٹ میں ایپیل کے سکسر کنگ کرس گیل کا نام آتا ہے جس میچ میں انہوں نے ایپیل کی سب سے بڑی پاری کھیلی تھی اسی میچ میں انہوں نے یہ ریکوڈ بھی اپنے نام کیا ہے پونے ووریور انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے کرس گیل نے ایک ایننگ میں سب سے زیادہ سترائی چھکے لگائے تھے جو ایپیل میں ایک ریکوڈ ہے اس ویڈیو میں اب بات کریں گے ایپیل میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز کی تو دوستو یہ ریکوڈ شیخر دھون کے نام ہے شیخر دھون پاور پلے کا خوب فائدہ اٹھانا جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیاب بھید کر انہوں نے ایپیل میں خوب چھوکے اپنے نام کیے ہیں شیخر دھون نے ایپیل میں ایک سو اناسٹھ میچ کھیل کر پانچ سو چووی چوکے اپنے نام کیے ہیں ایپیل میں سب سے تیز شتک کے ریکوڈ کی بات کریں تو یہ ریکوڈ ایپیل کے سب سے بڑے ریکوڈ میں سے ایک ہے دوزار تیرہ میں کھیلے گئی میچ میں کرس گیل نے پونے ووریر انڈیا کے خلاف ایک ہی میچ میں بہت سارے ریکوڈ اپنے نام کیے تھے اس ہی میچ میں کرس گیل نے ایپیل میں سب سے تیز شتک بھی لگایا تھا اس میچ میں کرس گیل نے ماتر تیس گیندوں میں اپنا شتک پورا کیا تھا دوستو ایپیل اتیاس میں لگایا گیا یہ ہے اب تک کا سب سے تیز شتک ہے دوستو اس ویڈیو میں اب بات کریں گے ایپیل میں سب سے تیز شتک جڑنے والے بلے باز کی یہ ریکوڈ کے ار راہل نے اپنے نام کیا ہے اگر اس کھلاڑی کی خاصیت کی بات کریں تو وہ ہے ان کی فوم اسی شاندک فوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بلے باز نے دیلی کے خلاف سال دوزار اٹھرہ میں سب سے تیز شتک کا ریکوڈ اپنے نام کیا تھا اس کھلاڑی نے اس میچ میں ماتر چودہ گیندوں میں اپنا ارد شتک پورا کیا تھا جو ایپیل اتیاس میں لگایا گیا سب سے تیز ارد شتک ہے ایپیل میں سب سے زیادہ ہاف سینچوری سے لگانے والے بلے باز کی بات کی جائے تو اس لسٹ میں سنورائزر ہیدراباد کے کپتان ڈیویڈ وارنر کا نام آتا ہے وارنر نے اپنی ٹیم کو اپنی بلے بازی کے دم پر بھی کئی میچ جتوائیں ہیں جس کے چلتے انہوں نے ایپیل میں سب سے زیادہ ہاف سینچوریز اپنے نام کی ہے اس کھلاری نے ایپیل میں ایک سو چھبیس میچوں میں کل چوتالیس ہاف سینچوریز جڑی ہیں اور اس کھلاری کے پاس موقع بھی ہے ایپیل میں سب سے پہلے ہاف سینچوریز کی ففٹی جڑنے کا ایپیل میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے بلے باز کی بات کریں تو اس لسٹ میں کوئی اور نہیں بلکہ کرس گیل ہی ہیں بلے بازوں دورہ بنائے گئے ریکورڈز کی اس ویڈیو میں یہ کرس گیل کا چوتھا ریکورڈ ہے کرس گیل نے ایپیل میں ایک سو پچیس میچ کھیل کر کل چھے شتک لگائے ہیں ان شتکوں میں پانچ شتک انہوں نے آر سی بی کی اور سے کھیلتے ہوئے جڑے تھے اور ایک شتک انہوں نے اپنی موجودہ ٹین کنگس لیور پنجاب کی اور سے کھیلتے ہوئے جڑا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان سب ہی ریکورڈز میں سے آخر کون سا ریکورڈ ٹوٹ سکتا ہے اور اس ریکورڈ کو آخر کون سا بلے باز توڑے گا آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اپنی قیمتی روحے دینا نہ بھولیے گا کرکٹ کی حسی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے موسیقی